سیدے بلد آدم خیل الانام اسپلاک دود اسپلاک سلام اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا يَأْتُونَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ وقال اللہ تبارک و تعالی الحج أشهر معلومات فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجْ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهِ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ صدق الله مولانا العظيم وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفَسْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَكَ يَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسْسَلَامُ الْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةِ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسْسَلَامُ میرے محترم بزرگو اور دوستو اللہ تبارکو تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں انکسار توازو اور انقیاد رکھا ہے انسان جس مادے سے اس کی تخلیق ہوئی ہے آپ حضرات جانتے ہیں اسے کیا کہا جاتا ہے ایک مستخاق سے اللہ تبارکو تعالیٰ نے حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاة والسلام کا پتلہ تیار کیا اور پھر اس پتلے میں اپنی قدرت سے اللہ تبارکو تعالیٰ نے جان پہنائی جان ڈالی تو انسان کی فطرت میں میرے دوستو ہم اگر غور کرتے ہیں تو یہ مٹی سے بنا ہوا ہے اس کے اندر فطری طور پر توازو اور انکساری اور پستی کا مفہوم ہوتا ہے جھکاؤ اور انقیاد یہ اس کی سرشت میں داخل ہے اور ہر انسان چاہے وہ اپنے آپ کو انسانوں کے بیچ میں کتنا ہی زیادہ لگاتا اور بناتا پھرتا ہو وہ بھی میرے محترم بزرگو اور دوستو جھکتا ہے یہ اور بات ہے کہ جہاں جھکنا چاہیے وہاں نہیں جھکتا ہے لیکن جہاں نہیں جھکنا چاہیے وہاں وہ بھی جھکتا رہتا ہے جھکنے کے لئے تو صرف پروردگار کی ذات ہے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے انسان سراپا جھک جائے اپنی ذلت اپنی مسکنت اور اپنی بے حیثیتی کا اعتراف جس طرح ہم زبان سے کرتے ہیں اسی طرح اپنے پروردگار کے سامنے اپنے سراپا کو اپنے دل کو اپنے ضمیر کو اپنی سوچ اور فکر کو جھکا دیں بندگی میرے محترم بزرگو اور دوستو تب جا کر کے ہم بندگی کی میراج کو پاس سکیں گے جھکنا تو چاہیے رب کے سامنے لیکن جو انسانوں کے بیچ میں سر اٹھا کر کے چلتا ہے وہ کہاں جھکتا ہے وہ شیطان کے سامنے جھکتا ہے وہ اپنے نفس امارہ کے حکموں پر جھکتا ہے اپنی لذتیں اپنی مرغوبات کے سامنے وہ بھی جھکتا ہے انسان کے میرے دوستو فطرت کی یہ چیز ہے جھکاؤ تو جھکنا تو بہرحال اسے پڑتا ہے خوش نصیب ہیں وہ بندے جو اپنے پرورتگار کے حکموں پر جھکتے ہیں اس کی بزرگی اور برطری کا انہیں احساس ہے اس کے سامنے وہ اپنے ماتے کو ٹیکتے ہیں اپنے دل اپنے دماغ اپنی سوچ اور فکر کو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جھکا کر کے رکھتے ہیں نفس امارہ وہ تو ہر وقت ہمیں دعوت دیتا ہے بلاتا ہے حکم دیتا ہے آرڈر کرتا ہے برائیوں کی طرف کھیج کر کے وہ لے جاتا ہے اور شیطان تو وہاں سے کمر بستا ہو کر کے نکلا ہے کہ ہم جس انسان اور انسانیت کی بنیاد پر رادے درگاہ ہوئے ہیں اسے بھی ہم دربارِ الٰہی کے اندر نجات کا پروانہ حتی الامکان حاصل نہیں کرنے دیں گے میرے دوستو وہ بھی ایک بیڑا اٹھا کر کے چلا ہے اور وہ بھی انسان کو پل پل قدم قدم پر بہکاتا ہے پھسلاتا ہے بچلاتا ہے اور اسے گمراہ کرنے کی جد و جہد میں ہر آن مشروف رہتا ہے تو نفس اور شیطان ہمیں برائیوں کی طرف جھکا دیتے ہیں مائل کر دیتے ہیں متوجہ کر دیتے ہیں ہمیں اپنے نفس کو قابو میں کرنا ہے ہمیں شیطان کی چالوں کو ان کے مقائد کو ان کے فریق کو سمجھنا ہے اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی برطری اور اس کی بزرگی کا احساس کرتے ہوئے اس کے تمام احکام کے اوپر جھکنا ہے حکم عدولی نافرمانی معصیت گناہ یہ دانستہ طور پر ہم سے سرزد نہ ہونے پائے اور غیر دانستہ طور پر اگر کوئی گناہ ہم سے سرزد ہو جاتا ہے تو ہمارے دل کے اندر ایک بیچینی کی قیفیت ہونی چاہیے جب تک ہم توبہ نہ کر لیں جب تک ہم اپنے پروردگار سے رو دھو کر کے معافی مانگ نہ لیں تب تک ہمارے دل کو قرار نہیں ہونا چاہیے چین اور سکون نہیں ہونا چاہیے آخر دنیا کے اندر جن سے ہمارا مالی سیاسی سماجی کوئی مفاد جڑا ہوا ہوتا ہے اگر اس کا سربراہ ہم سے ناراض ہوتا ہے تو کیا ہم اس کو خوش کرنے کے لیے جتن نہیں کرتے ہیں جتنا ہو سکتا ہے ہم اس کو راضی اور خوش کرنے کے لیے تمام جد و جہد محنت کوشش اور کاوش کر کے اسے راضی اور خوش کرنے کی محنت کرتے ہیں اس میں جھٹ جاتے ہیں کیوں اس لیے کہ وہاں سے ہمارا مالی مفاد وابستہ ہے وہاں سے ہمارا سیاسی کیریئر جڑا ہوا ہے وہاں سے ہمارا تدریسی اور تعلیمی کیریئر کیریکٹر جڑا ہوا ہے تو آدمی کو جس سے اپنا مفاد جڑا ہوا ہوتا ہے اسے راضی کرنے کی کتنی فکر ہوتی ہے وہ ہمارا رب ہے وہ خدا وند قدوس ہے وہ پل پل کا ہمارا رقیب اور نگرہ ہے وہی ہمیں کھلاتا ہے پلاتا ہے پہناتا ہے راحت اور آسائش فراہم کرتا ہے اسی کی دی ہوئی نعمتوں میں ہم اپنے شب و روز گزارتے ہیں ہم اس کو راضی کرنے کے لیے کیوں نہیں سبقت کرتے کیوں نہیں بے چین ہمارا دل ہمارے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے انبیاء کرام اطلت ہے اس کے لیے اللہ تبارک تعالی نے ہماری زندگی کے اندر ایک نظام برپا کیا ہے ایک ترتیب عنایت کی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ برپا کی ترتیب رسول 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 سمجھ سمجھ کرو مال ہے بقدر نصاب پہنچ جائے اس کی زکاة ادا کرو اور جب ایام حج آ جائیں اشفر حج آ جائیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کے بیت اللہ شریف کی زیارت کے خاص جو مواقع ہیں یہوں تو ہر دن اور رات اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں پہنچ کر کے لوگ اس کا تواف کرتے ہیں اس کے گرد دیوانہ وار پروانے کی طرح سے مڈلاتے اور چکراتے رہتے ہیں جس طرح شما کے اوپر پروانے نچھاور ہوتے ہیں اور تب تک مڈلاتے رہتے ہیں جب تک ان کے دم میں دم باقی رہتا ہے اسی طرح سے پروانہ وار وہاں پر متواف کرنے والے لوگ میرے دوستوں قعبت اللہ شریف کے ارد گرد چکر کاٹتے رہتے ہیں یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہتا ہے اللہ نے اگر استطاعت دی ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ حج کرو استطاعت ہے تو حج کی تیاری کے لیے اب جو بھی اسباب اور عوامل ہو سکتے ہیں ان کو برتنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جاؤ جس شخص کے پاس اتنا مال ہے فاضل کہ وہ حج کے سفر پر جا کر واپس آسکتا ہے اور جتنے ایام سفر اور وہاں پر گزر اوقات میں لگنے ہیں ان ایام کے اخراجات اپنے بال بچوں کے پاس چھوڑ کر جانے پر وہ طاقت اور قدرت رکھتا ہے مثلا چالیس دن کا ہمارا یہ سفر ہوگا تو ایک تو آج ہوائی سفر ہوتا ہے پہلے لوگ پانی کے جہاز سے حج کرنے جایا کرتے تھے تو دام کم تھا حج کے لیے بہت سارے پیسے اور روپے کی ضرورت نہیں تھی وقت تو زیادہ لگتا تھا لیکن پیسے کم لگتے تھے آج ہوائی سفر کا نظم ایک بڑا خرچ ہے حج کمیٹی سے آپ جائیں گے تب بھی ایک بڑا خرچ ہے اور پرائیویٹ کمپنیوں کے رابطے میں رہ کر کے اگر آپ حج کرنے کے لیے جائیں گے تو حج کمیٹی کی بنسبت تقریبا دو گناہ کا خرچ یا اس سے بھی زیادہ کا خرچ آئے گا لیکن اللہ نے ہمیں نوازہ ہے مال و دولت دیا ہے ہم لاکھوں کرونوں کے مالک ہیں تو ہمارے دل کے اندر حج کرنے کے لیے ایک جذبہ ایک حوصلہ ایک اومنگ ہمارے دل کے اندر رہنی چاہیے اور اس اومنگ کے لیے میرے محترم بزرگو اور دوستو جو اسباب اور عوامل ہیں ہمیں اب ان کو اختیار کرنا چاہیے فارم برنا چاہیے حج کمیٹی میں درخواست دینی چاہیے یا جو تور آپریٹرز ہیں ان سے ملاقات کرنی چاہیے اللہ نے امین ابازہ ہے تو ہمارے دل کے یہ جذبات ہے کہ ہم اللہ کے گھر کی زیارت کریں روز رسول پر پہنچ کر درود و سلام کا نظرانہ آقا کی زیارت کریں آثار و نشانات صحابہ کو دیکھیں اور اپنے ایمان کو تازگی بخشیں یہ میرے محترم بزرگو اور دوستو استطاعت کے بعد ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص استطاعت کے باوجود حج کے لیے اپنے اندر آمادگی نہیں پاتا اور اس کے لیے کوئی تیاری اس کے دل اور دماغ کے اندر نہیں ہے تو اللہ کا اس کے لیے کوئی ذمہ نہیں ہے وہ یہودی ہو کر کے مرے یا نصرانی ہو کر کے مرے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا پھر ایسے صاحب استطاعت آدمی سے اللہ کا ذمہ اٹھ جاتا ہے اور وہ کس کھائی میں جا کر تباہ اور برباد ہوتا ہے اللہ تبارک تعالی کو ایسے صاحب مال اور صاحب استطاعت شخص کی کوئی پرواہ نہیں ہے جو پروردگار سے ملاقات کی پرواہ نہیں رکھتا اس کے گھر کی زیارت کی میدان عرفہ کی تجلیات کی منا مزدلفہ کے نورانی ماحول کی جس کے دل کے اندر تمنا نہیں مچلتی اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس مسجد نبوی روز رسول اور روزت من ریاض الجنہ میں پہنچ کر کے اقتصاب فیض کرنے کی تمنا اور عارض ارمان جس کے دل میں نہیں مچلتا اللہ تبارک تعالی کا ذمہ ایسے شخص سے اٹھ جاتا ہے اللہ نے دیا ہے تو ہمیں فریض حج کی ادائی کی کے لیے میرے دوستو اگر ہم جمان ہیں تو اسی وقت سے محنت اور ہمارے ہندوستان کا اور بر سغیر کے مسلمانوں کا صاحب استطاعت ہو جانے کے باوجود یہ ماحول بنا ہوا ہے کہ ابھی تو ہم جوان ہیں ابھی حاجی صاحب بن جائیں گے تو بہت سارے معاملات ہمارے رک جائیں گے ابھی ہمیں اپنی جوانی کی زندگی کو آزادی کے ساتھ گزار نا ہے ابھی سے لوگ حاجی صاحب کہیں گے تو پھر بہت ساری ایسی جگہوں سے جانے سے ہمیں رکنا پڑے گا جہاں ہم عام حالت میں غیر حاجی ہوتے ہوئے دھڑلنے سے چرے مسلم ہونے کی حیثیت سے ہمیں تو ہر وقت معصیت نافرمانی اور گناہ کے اڈوں سے اپنے آپ کو باز رکھنا یہ بہت ضروری اور لابتی چیز ہے کیوں اس اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ نے آج استطاعت دی ہے تو آج ہی سے کوشش اور محنت شروع کر دینی چاہئے پتہ نہیں کل یہ استطاعت باقی رہے گی کی نہیں باقی رہے گی المال غاد ورائح مال یہ ہمیشہ کے لیے وفا ہی کر جائے آپ کے ساتھ ضروری نہیں ہے کتنے عمرہ ایسے تھے جو دیکھتے دیکھتے کاسے گدائی ہاتھ میں لے کر پھرتے نظر آتے اور کتنے غربہ اور مساکین ایسے تھے اللہ نے اسباب مہیا کر دیئے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بلندیوں کے آسمانوں پر پہنچ گئے تو مال تو یہ آنے اور جانے والی چیز ہے کیا گی میرے دوستو آج اللہ نے دیا ہے تو آج ہی اس کے حکم پر عمل کرنے کی کوشش اور جد اور جہد کیجئے یہ اور بات ہے کہ آپ نے حج کمیٹی سے جانے کا ارادہ کیا اور خانہ پوری کی لیکن قرآن اندازی میں آپ کا نام نہیں آیا آپ کا کوئی مواخضہ نہیں ہوگا آپ کی کوئی گرفت نہیں ہوگی خدا نخواستہ اگر اگلہ سال آنے سے پہلے پہلے ہی وہ انسان اس دنیا سے فوت ہو جاتا ہے تو اللہ کے دربار میں حج کے تعلق سے اب اس سے باز پرس نہیں ہوگی کیوں اس لیے کی اس نے جتنا اس نے اس سے ہو سکتا تھا اتنا کیا فارم برا اس کی خانہ پوری کی اس کے دل میں تمنا اور جذبہ امنگیں برپا ہوئی اسے لے کر کے وہ پہنچا لیکن سرکاری قانونی پابندیوں اور رکاوٹوں کی وجہ سے اس کا نام قرآن نازی میں نہیں آسکا وہ نہیں جا سکا اللہ کے یہاں اس کا کوئی مواخضہ نہیں ہوگا لیکن ہمیں کم سے کم جو اسباب ہیں انہیں تو اپنانا چاہیے حضور فرماتے ہیں اگر کوئی شخص حج کی تمنا لیے بغیر استطاعت ہے اس کے باوجود فوت ہو جاتا ہے تو پھر وہ یا تو اسے وسیعت کر کے جانا چاہیے کہ میرے اوپر حج فرض تھا میری طرف سے حج بدل کر دینا میرے دوست ورنہ اللہ تبارک تعالی کہ یہاں گرفت ہوگی مواخضہ ہوگا پکڑ ہوگی تو جس طرح سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے استطاعت کے باوجود حج کی امنگ نہ رکھنے والوں کے حق میں وعیدی کلمات ارشاد فرمائے ہیں اسی طرح سے جس شخص کو اللہ نے حج کی توفیق مرحمت فرما دی اس کے لئے خوش خبری ہے اس کے لئے بشارتیں بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا کیا فرمایا الحج المبرور لئیس لہو جزاؤ الا الجنہ حج مبرور حج مقبول جس کی اللہ تبارک تعالی کے دربار میں قبولیت ہو جائے میرے محترم بزرگو اور دوستو قبولیت کب ہوگی ہمارا حج کسی نمائش کے لئے نہ ہو ریعہ کے لئے نہ ہو حاجی صاحب کہلانے کے لئے نہ ہو سماج کے اندر اپنا امتیاز اور اپنی مالی حیثیت اجاگر کرنے کے لئے نہ ہو تجارت کی غرض سے نہ ہو کہ ہم حج پر جائیں گے وہی پر توڑی سی ڈیل بھی کر لیں سودے بھی کر لیں معاملات اور تجارت بھی کر لیں ریعہ نمود نمائش اور تجارت اور معاملات کی خرض لے کر ہمیں وہاں نہیں پہنچنا چاہئے وہاں پہنچ گئے آپ ٹھیک ہے بازار میں گئے کوئی سامان اچھا لگا آپ کے پاس پیسہ آپ اس کو خرید لی یہ کوئی حرج کی بات نہیں کھانے پینے کی اڑنے پہننے کی بال بچوں کے لیے آپ سامان خرید دیئے کوئی اس میں مزائقہ نہیں لیکن تجارتی ڈیل کرنا ہے یا نمود اور نمائش کے لیے ہم حج کرنے جا رہے ہیں جانے سے پہلے بھی ایک ریلہ ہے اور آنے کے لوگوں کو اس طرح کی نمائش میرے دوستو ہمارے دل میں نہیں ہونی چاہے سہر اور تفریح کہ ہم یہاں بھی جاتے ہیں وہاں بھی جاتے ہیں امریکہ لندن پیریس میں گھومنے کے لیے چلو ایک مرتبہ حج کے موقع پر ہم مکہ اور مدینہ کی سہر اور تفریح کر کے یہ غرض ہے جگان لگ گیا اب اس افلاس کو دور کرنے کے لیے وہاں جا کر کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں مال طلب کریں میرے دوستو اللہ تبارک تعالی کو قطعا یہ پسند نہیں ہے تو یہ ساری غرض جو ہیں یہ سب حج کے اندر فساد پیدا کرنے والی ہیں حج کے سفر کو تباہ اور برباق کر دیتی ہیں ان ساری غرض سے بلکل پاک اور صاف ہو کر اللہ تبارک تعالی کو پانے کے لیے اس کی خوشنودی اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کی تجلیات اور اس نورانی ماحول میں اپنے آپ کو نہلانے کے لیے میرے دوستو لب بئیک میرے دوستو اللہ تبارک تعالی کی خوشنودی اور اس کی رضا کی جستجوں میں یہ آواز بلند کرتے ہوئے آدمی پہنچے اور اللہ کے ذکر میں قرآن کی تلامت میں نماز میں اپنے اوقات کو گزارے اور حج کے ارکان کو پوری تندہی اور پامردی کے ساتھ اس کے فرائز کیا ہیں اس کے واجبات کیا ہیں سنن و مستحبات کیا ہیں ممنوعات و مکروحات کیا ہیں یہ ساری باتیں سیکھ اور پڑھ کر کے جائے اور ہر ہر قدم پر میرے دوستو صرف نیکی کی تلاش اللہ کی رضا اور خسنودی کی تلاش اور جستجو لے کر پہنچے گا تو حج مبرور سے بار آور ہوگا حضور فرماتے ہیں الحج المبرور لئیس لہو جزاؤن اللہ الجنہ جسے یہ سعادت مل گئی کہ اس کا حج اللہ کے دربار میں مقبول اور مبرور ہو گیا تو اس کی جزا سوائے جنت کے اور کچھ ہوئی نہیں سکتی حضور نے فرمایا من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق رجع قیوم ولدته امہ جو آدمی صرف اللہ کو راضی کرنے کے لئے صرف اسے خوش کرنے کے لئے سفر حج پر جاتا ہے اور سفر حج میں وہ رفس نہیں کرتا ہے بد گوئی نہیں کرتا ہے اپنی زبان کو جھگڑا جنجٹ میں بلکل نہیں الجاتا ہے حج کے سفر میں میرے دوست اجنبی ساتھی ہوتے ہیں بہت ٹکرا ہوتا ہے آدمی ایک دوسرے سے الڈ جاتا ہے قرآن نے کہا ہے اگر کوئی نادان استگی میں جانتا نہیں ہے سفر حج کی اہمیت کو اگر وہ نادانی میں تم سے علشتا بھی ہے اور وہ جہالت کا ثبوت دیتا ہے وہاں سلامتی کے ساتھ گزر جاؤ ایسے آدمی کے ساتھ ٹکراو پیدا کرنے کی بلکل جاتا 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 کو بسورت جو شیلا ہوا جوڑا ہے اسے پہنتا ہے کوٹ پہن ٹائی جوتا موزا ہیت سب لگا کر کے اسمارٹ بن کر کے جاتا ہے کرتا پاجاما موزا جوتا ٹوپی داری جار کر کے پہنچتا ہے سسرال جار لیکن جب اللہ کے اس دربار میں وہی بندہ نکلتا ہے تو پھر وہ کفن نمہ لباس اوڑ لیتا ہے ایک چادر پہن لیتا ہے اور ایک چادر کو اوڑ لیتا ہے اور یہ نیت کر لیتا ہے لبائک اللہ لکا لبائک اے پروردگار اب میں تیرے دربار کی جانب متوجہ ہوں تجھ کو راضی کرنے کے لیے تجھے پکار لگا رہا ہوں میں تجھ پر فریفتہ ہوں تیرا دیوانہ ہوں تیرا عاشق زار ہوں میں اپنی دیوانگی اپنی فریفتگی اپنی فدویت اپنی عاشقی کا مظاہرہ کرنے کے لیے خوش ہو جا میرے محترم بزرگو اور دوستو ایسا لباس دیوانہ وار پہن کر کے ایک آواز ہے جو اس کے دل اور دماغ کو میرے دوستو جھجوڑتی ہوئی نکلتی ہے تو اسے حج مبرور آسل ہو آدمی کو وہاں پہنچ کر کے جنجت بد کوئی میں نہیں مبتلا کسی قسم کا فسق و فجور گناہ معصیت نافرمانی اور حکم عدولی میرے محترم بزرگو اور دوستو وہاں پر نہیں ہونا چاہیے گناہ کا کام اگر وہاں پہنچ کر کے کیا جائے گا تو اس گناہ کے اندر گراف اور وزن بہت بڑھ جائے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے گناہ کے جو کام ہے حرام اور ناجائز جو کام ہیں انہیں ہم یہاں بھی چھوڑ کر رکھ لیکن اللہ نے اگر یہ سعادت بخشی ہے کہ ہم دربار میں پہنچ رہے تو وہاں پہنچ کر گناہوں سے بہت زیادہ بچنا اور احتیاط کرنا یہ لازم اور ضروری ہے فلم يرفس کے لئے واپس ہوتا ہے تو اس حال میں واپس ہوتا ہے گویا وہ آج ہی اپنے ماں کے پیت سے گناہوں سے بلکل پاک اور صاف ہو کر پیدا ہو جیسے بچہ ہے جو نو مولود ہے بھی پیدا ہوا ہے اس پر کیا گناہ ہے نہ اس نے بندوں کے خلاف کوئی گناہ ہوتا ہے جو نو مولود ہوتا ہے حج سے واپس آنے والا بندہ وہ بھی گناہوں سے بلکل دھلا دھلایا پاک اور صاف ہو کر آتا ہے رجع کا یوم ولدت ہو ام اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ جن بندوں کے لیے جب بھی یہ موقع فراہم کیا ہے اس سال جانے جھکاؤ صرف اللہ کے سامنے ہوگا ہم شیطان اور نفس کے فریب پر آنے والے نہیں ہیں اس کو راضی کرنے کے لیے جو بھی مواقع نماز روز حج اور زکاة کے ہمیں میسر ہوں گے ہم ان کو پوری تندہی سے دل اور تماغ کو لگا کر کے اللہ کے دربار میں صرف کریں اللہ تبارک تعالی ہم سب کو حج کی سعادت سے مال مال فرمائے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کا موقع اللہ ہم سب کے لیے میسر فرمائے اور مقامات مقدسہ کی زیارت کر کے ان کے تجلیات اور ان کے انوارات سے ہمیں مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان الحمد للہ